اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ خرید سے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے میری فیس بک پہ کافی لوگ رابطہ کرتے ہیں یوٹیوب پہ رابطہ کرتے ہیں حقیم صاحب آپ عمران خان صاحب کا زہرچہ ضرور بنائیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے آج میں عمران خان صاحب کا میں نے زہرچہ بنائے میں نے سامنے پڑا ہے زہرچہ بنانے کے تین چار طریقے ہوتے ہیں علم العداد میں زہرچہ بنانے علم نجوم میں علم نجوم نجم ستارہ ستاروں کا علم سورت نجم بھی قرآن پاک میں موجود ہے سورت بروج برجوں کا علم وہ بھی قرآن پاک میں سورت موجود ہے علم العداد سورت جن کی آخری آیت اور ہم نے ہر چیز کو عدادوں میں شمار کر رکھا ہے علم الرمل ریت کا علم رمل ریت ریت کی اوپر لکیرے لگانے کے علم اس کو علم الرمل کہتے ہیں آج کا جو زہرچہ ہے میں نے صرف علم العداد میں بنایا ہے کہ کل 29 طریق ہے تو خان صاحب کے لیے کیسی لائے گا اس سے پہلے خان صاحب کے لیے نو عدد جو ہے اچھا ثابت نہیں ہوا اور میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی آٹھ جب بھی آئے گا خان صاحب کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا اور ایسے ہی ہوا کہ آٹھ ہٹ کو پی ٹی آئی کے خودے سے جو ان کے چیئرمنشپ سے اٹھایا گیا تو ادھر نے طریق آٹھ ہٹی نو کو دیکھ لے کے نائن اپریل کی رات تھی اور خان صاحب کے قومت ختم ہوگی نائن مئی نو مئی کو جو کچھ بھی وہاں کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں وہ بھی ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا اور کل انتیس طریق ہے انتیس میں بھی نو ہے اور یہ ان کے لیے کیسا رہے گا یہ آج کا ٹوپک ہے یہ تمام جو علم ہے یہ اللہ تعالی کے طرف سے انسان خطا کیے گئے علم ہے اس میں سنا کوئی دعوی نہیں ہو سکتا کافی لوگ دعوی کرتے ہیں میں ان میں شامل نہیں ہوں تو اگر آج ہم انتیس اگست کا زہچہ دیکھیں گے انتیگست دوزار تئیس کا تو اس میں کل خان صاحب کو اگر کچھ فیدہ ہوتا ہے تو ففٹی پرسنٹ فیدہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کیوں نو عدد جو ہے یہ ستارہ مریخ ہے اور اس کا ایک برج حمل ہے اور ایک اکرب ہے اور دونوں یہ اکرب جو ہے نیس ہے حمل ساتھ ہے اب جو مریخ پہلے گھر میں آئے گا تو وہ ذینی طور پر پریشانی لے کر آتا ہے اور کل چونکی انتیس ہے جن کو سارے فیدہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اگر فرض کریں کل سپرین کھوٹ کہتی ہے کہ ان کی صدا موطل کر دی جائے تو وہ کسی دوسرے کیس میں ریسٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ آلیڈ جیل میں اور دوسرے کیس میں سے جاتی ہیں تو دیسرے میں ریسٹ ہو سکتی ہیں اب اللہ تعالیٰ غیبی مدد کر سکتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ بھی جاتی ہے خان صاحب چونکہ پانچ طریقوں پیدا ہوئے تھے پانچ اکدوبر کو تو پانچ طریقہ جو عدد ہے حمیلے میں نجوم میں ہو علم العداد میں ہو علم الرمل میں ہو پانچ عدد جو ہے خوش قسمتی کا عدد تصور کیا جاتا ہے بادشاہت کا عدد ہے لیکن یہ ستارہ زہرہ ہے عورتوں میں دلچسپی عورتوں سے محبت عورتوں سے دوستی اور عورتوں کی وجہ سے ہی رسوائی عورتوں کی وجہ سے ہی پریشانی کا سامن ہے کیونکہ پانچ عدد عورتوں کا ہے میں نے اس سے پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی اب پانچ عدد جہاں بھی آئے گا خان صاحب کے کیس کے ساتھ عورتوں کا تلق ظاہر ہو جاتا ہے اب ان کو تریق بھی جب ان کو آرسٹ کیا گیا اور کہہ دوئی تو اس دن بھی پانچ عدد تریق پردائش بھی پانچ اور وہ بھی پانچ اب چونکہ وہ جیس دن گرفتار ہوتے ہیں اس دن پانچ عدد ہے آٹھ اور پانچ اس کو جمع کریں تو تیرہ بنتا ہے اور علم العداد میں تیرہ نحس ہوتا ہے اگر آپ پرانی آیا پر علم العداد کی کتابیں پڑھیں تو جو تیرہ عدد ہے یہ موت کی علامت ہوتا ہے موت یعنی کہ بربادی تباہی حادثات آپ پرانے یورپ کو دیکھیں تو تیرہ نمبر گلی تیرہ نمبر گھر نہیں ہوتا تھا اور تیرہ نمبر مرسوب جو ہے اس کو دو ہزار سال ہو گیا ہے تیرہ نمبر کو نحس ہوتا جاتا ہے اس کی یہ بھی ایک اقلی دلیل ہے کہ تیرہ مائی کو عدد ریسیٰ علیہ السلام کو سلی پہ چڑھایا گیا تھا اس لیے جتنی جتنی دنیا ہے کہ تیرہ کو نحس مانتی ہے اور چار ہزار سال پہلے یا تین ہزار سال پہلے افیشہ گورس اور جتنے یونانی مفقر تھی علم العداد لکھنے والے تو انہوں نے تیرہ کو نحس کرا دیا اس لیے تیرہ طریقہ اگر تبار کو آ جائے تو پورا یورپ ہزار سال سے کوئی نیک کام شروع نہیں کرتا اب ہم جا آ جاتی ہیں کہ امران خان صاحب کے کیونکہ وہ آٹھ پانچ کو گرفتار ہوئے تو تیرہ بنتا تھا تو ان کے لیے اقراب ہوتا ہے اب خان صاحب امران خان صاحب کے لیے اس سب سے اچھی چیز یہی ہے وہ آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے کو غیبی مدد آئے تو ان کے لیے ساتھ ثابت ہوگا اگر ہم علم العداد دیکھتے ہیں علم نجوم دیکھتے ہیں تو ابھی تین ماہ دس دن تک یا چار ماہ دس دن تک ان کے لیے ایسا ہی چلے گا کہ وہ پریشان حال رہیں یا وہ جیل میں رہیں اگر وہ جیل میں رہتے ہیں تو ان کی صحت بھی گرے گی کیونکہ عدد جو ہے نو جو ہے زہچے میں مریخ بھی ہے اور زہل بھی ہے اور خان صاحب کے زہچے میں یہ نیس آرہے تو صحت کی پریشانی مراز میدہ کی پریشانی اور ذہنی پریشانی یہ تو ان کو ہے وزن گر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خاص کرمتہ فرمائے آپ سب ان کے لیے منت مانگیں صدقہ دیں اور دعا مانگیں کیونکہ صورت کاف میں لکھا ہے کہ تم دعا مانگو اور میں تمہاری دعایں قبول کرتا ہوں لہذا میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب پہ اپنا خاص کرم عطا فرمائیں مزید کوئی ان کے بارے میں ملومات جو تمہیں آپ کے ساتھ زیر شیئر کروں گا اگر ہم زہچے پہ علمالعداد پہ جائیں تو کل کی 50% ان کو خوشکبدی ملے گی اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کسی کیس پہ گرفتار ہو جائیں اللہ حافظ